السلام علیکم ویلکم ٹو مائی ولوگز جنت بخائی ولوگز تو یہاں پر ہو رہا ہے ناشتہ صبح کا ناشتہ جو کہ ہو رہا ہے دھپہر کے بارہ ایک بجے تو یہاں پر جو ہے ناشتہ ہو رہا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک مزے کا ولوگ شیئر کرنے لگی ہوں تو یہ ہے جنت کے بارے میں اور جنت جو ہے ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا کہ میں نے نیل کھا ہوا ہے کہ جنت ہمیشہ ایسا کرتی ہے تو وہ ایسا کیا کرتی ہے تو اس کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو آج دیکھتے ہیں کہ جنت نے کیا کیا ہے اور جو ہے وہ ہمیشہ ایسا کرتی رہتی ہے تو مجھے لگا کہ مجھے ضرور یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو یہاں پر ہو رہا ہے جنت کے ڈریس اپ کا ٹائم تو یہاں پر جنت جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کیا کرتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے وہ گئی ہیں جھولے پہ اور یہاں پر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جنت ماشاء اللہ ہو چکی ہے ٹونین ہافیئرز کی تو یہاں پر جنت میس کری ہے ایک بات وہ بات یہ ہے کہ جنت جو ہے جیسے بڑی ہوتے چاہیے ان کو جو جھولا لینا ہے جو نہ وہ بھول چکا ہوا ہے تو جب وہ چھوٹی تھی وہ جھولا جب خود سوئنگ کر لیتی تھی ہوں جھول لیتی تھی تو وہ ویڈیو بھی انشاء اللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور انشاء اللہ آنے والی جو میری اگاند ویڈیو ہوگی وہ جنت کی انہی باتوں کے مطالق ہوگی تو یہاں پر جنت کے لیے میں نے بنائی ہے چوری تو اس کی ریسی بھی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ میں یہ چوری جو ہے سپیشل جو بچر کے لیے بناتی ہوں وہ کیسے بناتی ہوں تو بچر جو بہت شوک سے کھاتے ہیں اور ایزی لی جو ہے وہ کھا لیتے ہیں تو لائک کے گیچوری کے لڈو ہے اور جو میں بناتی ہوں بچر کے لیے تو ابھی وہ وہی کھا رہی ہیں اور اس کے بعد جو کریں گی اپنا کام جو وہ ہمیشہ ہی کرتی ہیں جی فائنلی یہاں پر ہو چکا ہے جنت کا کھانا پینہ بھی ہو چکا ہے ڈریسنگ بھی ہو چکی ہے کھانا پینہ سب کچھ وہ کر چکی ہے اپنا کام تو وہ آ چکی ہے اسی پوائنٹ پر جو میں نے آپ سے بات کی ہے اور جس کا میں نے آپ سے ذکر بھی کیا ہے تو یہاں یہ ہے جنت کے سوفٹ ٹوائز کا بیگ تو ٹوائز جو ہیں بچے بکھے کے رکھتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کمرہ ہے وہ سمٹا رہے جب ان کو کھیننا ہو تو وہ ایزی لی اپنے جو بیگ میں سے ٹوائز نکال لے اور کھیننا شروع کرتے ہیں تو یہی کام جنت ابھی کر رہی ہیں تو اپنے سوفٹ ٹوائز جو ہیں وہ بیگ میں سے نکال رہی ہیں تو یہاں پر وہ یہ کام کریں کہ ٹوائز جو ہیں وہ نکال کے سجاتی چاہتی ہیں سائی پی پی سائیڈ رکھتی ہیں تو پہلے تو وہ سارے جو ٹوائز ہیں وہ نکال کے رکھ لیں گی اور اس کے بعد جو مین بات ہے کہ کیا کرتی ہے وہ ان سے کبھی بھی نہیں کھیلتی ان کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ بیگ میں چیزیں کیوں پڑی ہیں بیگ میں جو ٹوائز ہیں وہ کیوں رکھے گئے ہیں وہ باہر کیوں نہیں نظار آ رہے ہیں اور جو ممہ کا کام ہوتا ہے کہ ٹائز باہر کیوں ہیں جب بچے کھیل نہیں رہے تو میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں تو جب بچے روم سے باہر جاتے ہیں کہ ان کو کھیلنا نہیں ہوتا تو سائی ٹائز جو میں بیک میں رکھ دیتی ہوں اور بچوں کا کام ہوتا ہے کہ سائی جو ٹائز ہے بیک سے نکال کے باہر رکھنے جائیں چاہے وہ ان سے کھیلیں یا نہ کھیلیں اور جنت یہ کام ہمیشہ ہی کرتی رہتی ہیں تو یہی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو اب یہ آپ دیکھتے جائیں کہ جنت کیا کرنے والی ہیں بس ان کا کام ہے یہ سائی ٹائز نکال کے وہ رکھتی جائیں گی تو آئی ہوب کہ جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھ رہی ہوں گی مدرز تو وہ میری اس بات سے ضروری تفاق کریں گی کہ ہاں سب بچے ایسا ہی کرتی ہیں اور سب مدرز جو ہیں وہ بھی ایسا کرتی ہیں کہ سائی ٹائز جو ہیں وہ سمیٹ کے سائیڈ پر رکھ دیتی ہیں یا بیک میں یا بکٹ میں رکھ دیتی ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ سائی ٹائز جو ہیں باہر نکال کے رکھتے جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو مجھے یہ ویڈیو بنانے میں تو بہت مزایا آئی ہوب کہ آپ کو بھی اتنا ہی مزایا ہوگا تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے نہ مت بھولیے گا موسیقی